مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد دو کرون نوکری کے نام پر ڈھگنے والی شرکار مرد آباد مرد آباد مرد آباد یوہوں کے ساتھ دوکھا کرنے والی شرکار ہائے ہائے دو کرون نوکری کے نام پر ڈھگنے والی شرکار مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد یوہاں ورودی شرکار مرد آباد مرد آباد ایرانہ جوانو کے ساتھ انصاف کرو پرنکہ نواجوانو کا سوشن کرنا بند کرو نتی یود بجے پی ہے ہائے مردابان مردابان انصاف کرو ایرانہ جوانو کے ساتھ انصاف کرو مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مائن میں آئی تھی دوزار چوزہ میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ نوجانوں کا انشاء ملے گا اور گھر گھر نووکری دینے کی یہ بات کرتے تھے اور ان پردان منطری مہدے تو بڑی بڑی ڈینگیں ہانگتے تھے دو دو کروڑ نوکریinhaں دینے کے وعدے ان نوجانوں کے ساتھ کرتے تھے جتنا دھوکہ پریپ اور وشواسکات بھارتی جنتہ پارٹی نے نوجوانوں کے ساتھ کیا ہے آج تک کسی بھی سرکار نے نہیں کیا ہے نوجوانوں کو انصاف دینے کی بجائے نوجوانوں کو ان کا عدکار دینے کے بجائے آپ نے نوجوانوں کو سڑکوں کے اوپر بیڑھنے کے لیے مجبور کر دیا ہے جب وہ نوکری مانگتے ہیں تو آپ کو ان کے اوپر ڈنڈے برساتے ہیں کل ڈینٹل سرجنز کے اوپر آپ نے جو لاتیاں برسائی ہیں اسے ایک ایک ڈنڈے کا حساب ہم آپ سے لیں گے ہم بیوارتی جنتہ پارٹی کے ان نیتاؤں سے کہنا چاہتے ہیں نہ کہ وہل ڈینٹل سرجنز کے ساتھ آپ نے کیا بی ایس ایف اور سی ایس ایف ایس پیرنٹس کے ساتھ بھی آپ نے ایسے وعدے کیے تھے الیکشن ہونے سے پہلے اور جب الیکشن ہو گئی تو دھکے دے کے آپ نے ان کو اپنے گھروں سے باہر نکالا اور ان کے اوپر لاتیاں برسائی اسی طریقے سے بارڈر بٹیلین کے بچوں کے ساتھ آپ جو بیوار کر رہے ہیں اسے پینترس پارٹی کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کرے گی آپ نے لگاتار نوجانوں کو جو ہے وہ آشواسن دیئے لارے دیئے نارے دیئے اور گھر گھر نوکری دینے کے وعدے کر کے آج آپ نے نوجانوں کے ہاتھ میں کٹورا پکڑا دیا ہے جو پڑا لکھا نوجان ہے وہ سڑکوں کے اوپر بیٹنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے آپ نے ان کے اوپر دنڈے برسا رہے ہیں آپ نہ کہ بلکل کی واردات ہے بلکہ اس سے پہلے آپ نے محلاؤں کے اوپر بھی دنڈے برسائے آنگنواری ورکرز کے اوپر آپ نے دنڈے برسائے آشوا ورکرز کے اوپر آپ نے دنڈے برسائے نسم کے کرمچاریوں کے اوپر جب وہ پکا کرنے کی بات کرتے تھے آپ نے دنڈے برسائے منرے گا کے کرمچاری جب پکا کرنے کی بات کرتے تھے آپ نے ان کے اوپر ڈنڈے برسائے آپ نے کانٹریکچولز کے اوپر ڈنڈے برسائے پکا آپ نے کسی کو نہیں کیا اگر پکا کیا ہے تو حرش دیو نے کیا ہے جب میں منطری تھا تین سال میں نے پین تیس ہزار نو جانوں کو تین سال میں ایسے سے میں بھرتی کیا اور صرف ہندوستان میں جمہو کشمیر ایک ایسی ریاست ہے جہاں سینٹرل سکیم کے تحت لگے ہوئے لوگوں کو بھی پکا کر دیا اور صرف میرے وقت میں ہی یہ فیصلہ ہوا آج تک نہیں ہوئی ہم نے کر کے دکھایا ہے بھارتی جنتہ پارٹی صرف نعرے دینے والی ہے آج رہبرے کھیل کے نوجوان پریشان ہیں آج ریٹی کے جو پینل میں لوگ شامل دوزار چونہ سے جن کے پینل بنے ہوئے ہیں ان کو آپ نے روزانہ وہ سڑکوں کے اوپر میں ان کو دیکھتا ہوں سیلیکشن ہیں ان کی سات سال پہلے ہوئی ہیں لیکن آج تک ان کو اپوائنٹمنٹ آرڈر آپ نے نہیں دیا ایس پی اوز ویڈی سیز جو ہے وہ وہ پریشان ہے ویڈی سیز کی پانچ سال سے آپ نے ویتن تک بند کر دیا ہے لانت مارتا ہوں میں ایسے نمائندوں کو جو جھوٹ بول کر نوجوانوں کے ووٹ تو حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو سڑکوں کے اوپر بیڈنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں اس سرکار کو قرارہ جواب دیجئے میں کہنا چاہتا ہوں پینٹر پارٹی نوجوانوں کے ساتھ کھڑی ہوگی کندے سے کندہ ملا کر لڑے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو نیستہ نبود کرنے کے لیے میں نے جوانوں کو ابھان کرنا چاہتا ہوں جب مکشمیر کے آئیے مل جل کر اس بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کو اکھاڑ پھینکیں تب ہی انصاب مل سکے بہتا نہیں کون سے چشمیں سے وہ دیکھ رہے ہیں بیجے پی والے ان لوگوں نے ہرے چشمیں لوگوں کو لگوائے ہوئے ہیں ہرے چشمیں لوگوں کو لگوائے ہوئے ہیں جھوٹ اور فریب کی راجنیتی یہ کر رہے ہیں تینچمنٹ ہوئی ہے جتنے نو جانوں کو نوکری سے باہر نکالا گیا ان چھ ساتھ ورشوں میں اتنا ہندوستان کے اتحاس میں آج تک کبھی دیکھنے کو نہیں ملا